تو پوری کائنات میں کہیں بھی نہیں تھے لا مقامے تھے پھر جب بدر میں تھے تو مسجد نبوی شریف میں نہیں تھے جب حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوتے تھے تو مسجد نبوی شریف میں نہیں ہوتے تھے تو پتہ یہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے اس ساری تقریر کی بنیاد صرف اور صرف جھوٹ پر ہے میں ڈنکے کی چوٹ اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں پہلے ہمارا عقیدہ سن سبحان اللہ اس کے بعد ہمت ہے تو لب کھول ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا جسم بشری ہڈرس فیلڈ میں بھی ہے مانچسٹر میں بھی ہے برہڈ فورڈ میں بھی ہے لنڈن میں بھی ہے گلاسکو میں بھی ہے ناروے میں بھی ہے فرانس میں بھی ہے جرمنی میں بھی ہے نا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہم یہ قطر نہیں کہتے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جسم بشری یہ پاکستان میں ہے ہندوستان میں بھی ہے مکہ میں بھی ہے نا ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں دو سورج بنائے ہیں ایک آسمان والا سبحان اللہ ایک نبوت والا سبحان اللہ آسمان کے سورج کا جسم وہاں دھوپ یہاں اسی طرح آفتاب نبوت جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کا جسم بشری روزہ اطھر میں ہے سبحان اللہ نبوت یہاں ہے سبحان اللہ جسم وہاں ہے روحانیت یہاں ہے سبحان اللہ جسم وہاں ہے نورانیت یہاں ہے اور جسم وہاں ہے پروردگار کی قسم مصطفیٰ کی نگاہ جسم بشری ہر جگہ نہیں نبوت ہر جگہ ہے روحانیت ہر جگہ ہے نورانیت ہر جگہ ہے اور سرکار کی نگاہ ہر جگہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں بڑی ضروری بات ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام کو قوتِ مساہدہ شروع سے ہی عطا فرماتی تھی لیکن جون جون قرآن اترتا گیا سرکار کی قوتِ مساہدہ میں اضافہ ہوتا گیا اور جب قرآن کی آخری آیت نازل ہو گئی قرآن کی تعلیم کے زمن میں قرآن کی عطا کے زمن میں اللہ نے محبوب علیہ السلام کو ساری قائمات کا مشاہدہ کرا دیا دکھا دیا سبحان اللہ بڑی ضروری بات ہے ذہن میں رکھنے والی ہے بعض لوگ یہاں پر ایک سوال کرتے ہیں کہ جب تم نبی پاک کا جسمِ بشری ہر جگہ مانتے ہی نہیں تو حاضر ناظر کہتے کیوں ہوں ہے نانپڑوں والی بات اس لیے کہ حاضر ناظر ایک خالص علمی استعلا ہے اور اہلِ علم جانتے ہیں لا مناقشتا فی الاسطلع کسی چیز کا کوئی بھی نام اگر کوئی رکھ دے تو اس سے جھگڑا نہیں کیا جا سکتا مثلا روٹی ہے روٹی کوئی روٹی کو بریڈ کہتا ہے تو کیا ہم جھگڑنا شروع کر دیں بریڈ کیوں کہتے ہیں یہ ان کی مرضی کوئی روٹی کو ٹکر آخد ہے تو کیا ہم ٹکر کہنے والوں سے لڑنا شروع کر دیں تمہاری بولی میں ٹکر کیوں کہتے ہیں کوئی آخنہ ہے ٹورہ ہے کوئی آخنہ ٹاپا نہیں تو بھئی ہر بندے کو اجازت ہے جس چیز کا جو مرضی نام رکھ دے سبحان اللہ تو اہلِ علم نے جاننے والے کو حاضر ناظر کہا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا جاہل نہ بن انپر نہ بن ڈے وکوف نہ بن کسی کی اسطلاع پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے فتاوہ شامی اس کی اندر ایک بیس ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب بندہ پکارتا ہے یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار کہنا تو جائز ہے تو کیا یا حاضر یا ناظر بھی کہنا جائز ہے یہ ایک بیس ہے فتاوہ شامی کی اندر تو انہوں نے جواب دیا کہ بلکل جائز ہے اس لیے کہ فَإِنَّ الْحُزُورَ بِمَعْنَ الْعِلْمِ شَائِعُن اہلِ علم عالم کو حاضر کہتے ہیں جو جاننے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ حاضر ہے بھئی جب کسی نے کسی چیز کو جان لیا تو اس کو کہتے ہیں بھئی یہ اس چیز پر حاضر ہو گیا کیا مطلب اس نے اس چیز کو جان لیا تو یا حاضر یا ناظر کا معنی ہوگا یا عالم یا من یرا اے وہ ذات جو جاننے والی ہے اور اے وہ ذات جو دیکھنے والی ہے اسی طرح فقہ کی مشہور کتاب ہے ہدایہ وہاں پر ایک مسئلہ لکھا ہے کہ دو آدمیوں نے کسی چیز کا سودہ کیا مثلاً میں نے کاری صاحب سے اینہ کا سودہ کر لیا لیکن سودے میں ایک آدمی کو سودہ فسخ کرنے کا اختیار بھی دیا کہ بھئی مثلاً میں کہ میں جی تین دن کی اندر اندر اگر چاہوں تو سودہ توڑ سکتا ہوں یہ پہلے شرط کر لی بعد میں نہیں جب کسی کو سودہ فسخ کرنے کا اختیار مل جائے تو فسخ تو کر سکتا ہے لیکن فسخ تب کر سکتا ہے جب دوسرا موجود ہو دوسرے کے حاضری کے بغیر سودہ فسخ نہیں کر سکتا اب آگے ساتھ لکھا ہے موجودگی کا مطلب یہ نہیں کہ خود آوے کسی طریقے سے بھی اسے اطلاع ہو جائے نا کہ سودہ ختم تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ دوسرا موجود ہی ہے مثلاً کاری صاحب ہیں ان کو کسی ٹیلی فون کے ذریعے اطلاع کر دی یا کوئی بندہ بھیج کر اطلاع کر دی جی نہیں مجھے سودہ منظور نہیں مجھے اختیار تھا سودہ فسخ کرنے کا تو گویا کاری صاحب موجود ہو گئے سودے کے فسخ پر آگاہ ہو گئے اب سودہ فسخ ہو سکتا ہے تو بھی یہ ایک علمی اسطلعہ ہے عوامی اسطلعہ نہیں عالم کو جاننے والے کو حاضر کہا جاتا ہے اب یہاں پر ایک بات اور ارز کرتا چلوں گی یہ بات آپ اچھتی طرح سمجھ گیا کہ نہیں حاضر ناظر کا یہ معنی نہیں کہ سرکار کا جسم بشری اردگا موجود ہے حاضر ناظر کا معنی کیا ہے جسم وہاں ہے سرکار کی نگاہ یہاں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ مسئلہ کوئی ہم سنیوں کا نہیں ہے کہ ہم سنیوں نے گھر لیا تالے جتنے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں خود مخالفین کے امام وہ بھی تسلیم کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ نگاہ نبوت ہر چیز کو دیکھ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پاکو ہند میں سب سے پہلے علم حدیث جو بزرگ لے کر آئے ہیں ان کا نام ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ یہ شاہ عبدالحق سا برشاد فرماتے ہیں باچندی اختلافات و کثرت مذاہب کہ در علماء امت تست یک کسرا دری مسئلہ خلاف نیس